یہ حضرت شاہ عبدالغلی صاحب جو ہمارے شکل مشاید نے ہم سکتنے کے لوگ اس نے حضرت شاہ عبداللہ کے خاندان کے لوگ حضرت شاہ عبداللہ خاندان وہ طرح جو یہ خانہ ہمیں آفتہ وصل ہے تو شاہ عبداللغلی صاحب یہ ہمارے حضرت محمد تو اس کے پاس اس زمانے میں لوگ پڑھنے جاتے ہیں کہ مجھ میں یہ حکیم ملدین بھی یہ اپنا نہیں ہے یہ حکیم ملدین کونتا ہے یہ جو شخص اس کا مجھا عبداللہ خاندان سب سے پہلا خلیف ہوئی پہلا خلیف کا نام سنا ہوگا نا مجھے گھٹا حکیم ملدین بہا اچھا قبیب تھا یہ تھا لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس مجھا عبداللہ خاندان کو جو لگایا ہے اس پر لبوت پر یہ اس ہی لگایا ہے منہ وہ ڈرہا تھا یہ اکبر تھا نا اکبر جو باستہ تھا اندرسان کا اس کو بھی لوگ لوگ ملتے کیونکہ تو بنجا نبی لیکن یہ جڑتا تھا ملدین تھا لیکن یہ لگے ہستے کرنے اور اس کو بنانے والا کون تھا یہ ہی تھا ملدین تو حکیم ملدین ویسے عالم تھا اس کا کسکرہ لکھا ہے مولانا بلہی صاحب نے اس دنیا پڑھا خورپان میں پڑھا پہلے یہ پر جانا پڑھا کہ یہ اندرسان گیا اندرسان جانے کے بعد اس نے حدیث پڑھی حضرت شاہ عبدالغنی صاحب تو شاہ عبدالغنی صاحب کو پاس جب حدیث پڑھی تو حدیث پڑھنے کے بعد جن دن بخارے قتم ہوئی بازی کا کچھ ہی کچھ ہی کا اظہار کرتے ہیں اظہار کرتے ہیں کہ اتنے کلمہ سے بہت خوشت یہ تھا بہتا کہ بخارے قتم ہوئی حضرت شاہ عبدالغنی صاحب نے اس حکیم مہدین کو اپنے پاس بلائے آکے لے بلائے جب سارے طلبہ چلے گئے سب کے رخصد ہو گئے کہ اس سے کہا کہ تم جارا ٹھہہ جانا یہ تاریت دارلیم دیورن میں یہ واقعہ لکھا ہے بلانے کے بعد اس سے کہا کہ تمہارے چہرے پر کچھ مجھے خاص قسم کے آثار معلوم ہوتے ہیں اب ہم نے تمہیں جتنا منقولی علم تھا اس کو معقول کے انداز میں پڑا دیا اس لئے شاہو اللہ کی وہ حکمت تھی اور کیا تھا انداز تھا اس انداز میں ہم نے یہ منقولی علم کو معقول کے انداز میں پڑا دیا لیکن میں تمہارے چہرے پر کچھ ایسے آثار رہا ہوں اس لئے تم جو ہے اس معقول و منقول کو اب محسوس بنانے کے لئے کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کر لیں کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اس بیعت کرنے سے یہ سارا ہم جو ہوگا یہ محسوس بن جائے پھر گوبراہی کا امکان نہیں رہے گا لیکن یہ چلو تم نے ہی پڑھ لیا حالی منزر نو سال ہو گئے پڑھ لیا سب کچھ ہو گیا لیکن تم لوگ جو ہے جب زندگی کے راستے میں جاؤ گئے تو اتنے فتنے ہیں زمانے کے انتر کہ آپ تصمبر نہیں کرتے اتنے فتنے ہیں کہ میں ایسا بیان نہیں کرتے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا تو میں دیکھا ہوں کہ ایسے بارش کے قطروں کی طرح فتنے تپک رہے ہیں ایسا فتنے ہیں اور فتنے جو ہیں کس جو ہیں کہ کچھ تو حکومت کے راستے سے آئیں گے اور کچھ یہ لیڑوں کے راستے سے آئیں گے اور کچھ کچھ ہمارے مسلمانوں میں عجیب عجیب انداز ہیں اور کچھ یہ سیوں کے راستے سے آئیں اتنے فتنے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتے ان فتنوں کے اندر جو چیز کی تمہارے لیے کارامت بنے گی وہ اللہ سے تعلق ہیں اور اللہ سے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ صحیح معنی میں ایسے نہیں کہ ہر کسی کا حاج جو بالکل صحیح معنی میں جو اللہ والے ہوں ان میں سے کسی کے ہاتھ کسی پر کسی سے بیعت کر لینا اور میں ایک آدمی نشاندی کرتا ہوں جیسے کہ ہمارے مولانا بلعجیر صاحب پر بودے والے میرا اپنے جانتا ہے کہ جس پر جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے رد کر آدم ہیں مولانا عبدالعجیر صاحب اور وہی بچارے چلاغہ سے نہیں کہیں بیمار رہتے ہیں تنی کپ چلے جائے کہیں اس لیے ان سے بیعت کر لینا یہ کسی ہے جب مطلب یہ کہ ایسے اللہ والے آدمی سے بیعت کر لینا تو یہ فتنوں سے تم معاپو جاؤ من نے اتنے فتنے ہیں کہ میں بیان نہیں گئے اتنے فتنے اور یہ کہ اس ملک کے اندر ہی بڑی فتنے بلکہ یہ تو ملک بڑا ہی تھا فتنوں کے ہی ایسا مال ہو یہ فتنوں کے لیے بنات اتنے فتنے لیکن اب اس کو توانا ہے یہ بڑی بڑی ہماکت یہ بنانے سے زیادہ ہماکت ہوگی اتنے فتنے ایک سب سے بڑا فتنہ اس پر یہ شیعت کے ہاستے سے آ رہا ہے یہ جو حمینی جو ہے اس پر شیعت جو ہے وہ بے لقمہ بھی ہے یہ بڑی ختمناک چیز ان کا منشاہ یہ ہے کہ یہ جتنے عرب عمالیت ہیں ان کو ختم کر کے اور تم یہ سمجھو تم یہ سمجھو یا زیادہ صاحب یہ سمجھائیں کہ ہم بڑھ جائیں گے خوش آمت کرنے سے تم نہیں بڑھ جائیں گے دوسرا عملہ تم پر ہو اور اب اس سے ان کے شخص شکے شروع ہو گئے وہی کجاپری کچھ بھی نہیں سب جھوٹ مولا منظور نمانی کتاب ہر تعالیم اپنے پاس رکھتے پڑے کم سے کم شیعوں کے مطالق علم ہو جائے یہ تک نہ ختمناک کریں بلکہ میری رائے جیسے ایک آدم بتایا تھا ہوتی ہے کادیاں بہت بہت طریق ہے اب تم مجھ چکھما ہو گئے جنہیں کہ جالین ہو گئے وہ تو غیر بات نہ کرتا طلبہ کے اندر پر غیر باتیں ہوتی ہیں نقل کرنے کے بات بہت بہت طریق ہے یہ کادیاں ہی ہیں کادیاں بہت بہت طریق ہے بہت طریق ہے یہ بڑی مشیبت ہے پھر کادیاں کے بارے میں ایتیا ہو چکا کہ مالیدہ ہو گئے لیکن ان کے بارے میں کچھتے ہی نہیں ہوا اور نہ کچھ کرنا چاہیے ان کو یہ بیا اگر ہم نے علیدہ کر دیا کہ کادیاں نے کہیں ان کو کادیاں کو بھی اقلی اطراہ دے دو تو وہ جو فیصلہ ہے ہمارا وہ جو کادیاں کے بارے میں اس پر تمروڑیا جائے گی یہ بڑی مشیبت ہے اس لئے یہ بڑے فتنے ہیں اس لئے فتنے ہیں اس پر آمازگاہ مانے گی آمازگاہ مانا بہا ہے فتنوں کی اس لئے یہ راستے ہوں گے اور اس کے بعد ہمارے ہیں بسنا قتم کرتا ہوں اسی بات اصلاح میں یہ ہے کہ دنیا میں اب یہاں پر ایسی ایسی لوگ پیدا ہوئے ہیں اصل میں ہمارے ہاں یہ جو علم کا راستہ ہے اب یہ آپ نے بخانی پڑھی یہ استاد سے پڑھی استاد دیب نے استاد سے پڑھی اس کے سرسنے تو ہمارے ایک تو یہ جتنے علوم ہیں عربی کے اور سب کے سب مشکات نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتصال ایک دوسرا علم ہے ہمارے روانی اس کا بھی اتصال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بیٹ کا سسلہ ہے اسلہ باطن کا سسلہ اس کا بھی تعلق بتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اب اس قسم کے لوگ آگئے ہیں اور وہ چونکہ میدان خالی ہے تم جب خانے خالی رہا جو میگرن اس لئے وہ لوگ آگئے ہیں تم لوگ کچھ کرتے کراتے ہیں اس لئے وہ لوگ آگئے ہیں کہ بہتیل اسسان زمانیں اچھی یہ اور وہ تقنیل کرنا یہ کرنا اور وہ ان دونوں علوم سے بلکل بے رہے ہیں نہ تو ان کے پاس وہ علم ہے اگر ویسی کسی آدمی سے پڑھ لیا تو اور بات ہے لیکن یہ کو اس طاق کے سامنے بیٹھ کر مدرسوان پڑھنا اس سے اور بات پیدا ہوتے ہیں اور وہ دوسرے علم سے بلکل خالی ہیں دوسرے علم سے بلکل خالی ہیں اور پھر لوگوں سے بیعت بھی لینے ہیں یہ بڑے فتنے مجھے معلوم ہوتے ہیں پڑا دل لکھا ہے یہ بڑی مصیبت ہے اس لئے تم لوگ تم سے کم ایک تو یہ کہ تم لوگ یہ کہ بھتالیا یہ جو پڑھنا پڑھنا ہوتا ہے یہ کہ رسمی پڑھنا پڑھنا ختم ہو جاتا ہے اس لئے پڑھنا پڑھنا تو اب شروع ہوگا ایک تو اس کی ضرورت دوسرے یہ کہ تم میں سے ہر شخص کو یہ کہ اپنے اللہ سے تعلق قائم کرو اس سے نشبت قائم کرنے کی کوشی کرو یہ بہت بڑی بات ایک آدمی نے بڑی عجیب بات نہیں دی اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک انسان جوئے کہ باپ مر جاتا ہے ماں مر جاتی ہے استاد مر جاتا ہے رشتیدار مر جاتا ہے تو ایک سہارا تو ایسا قوی ہونا چاہیے کہ جو ہر ملے پڑھنا پڑھنا ہے اس لئے بڑی ضرورت ہے تم لوگوں کو مر جاتا ہے اب میں نے بات جاتی ہے تم جنہیں کہاں کیا بات کرائے لیکن یہ کسی آدمی سے بیعت ضرور کر لینا اور بیعت نہیں اس حالی بیعت کرنی جیسے ہم نے کر دیا کچھ بھی نہیں کرتے یہ غلط ہے بلکہ بیعت کر کے اسکار اور آت پڑھے کرنا اس کے اندر جیسے تم نے یہاں پر نو سال لگائیں دس سال لگائیں اس کے اندر بھی کچھ کرنا اور اگر یہ کچھ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم تملیت مجرور اصال ہے اور کچھ نہ ہو کم لیت میں بڑی محفوش چیز ہی اور جیسے کہ ایک آدمی نے بڑی اچھی بات گئی جیسا ہم دنیا کے اندر اب علم حاصل کرنے کا ایک راستہ تو یہ ہے یعنی علم حاصل کرنا راستہ ہوتا ہے طلب یعنی ایک آدمی آتا ہے اس کا باپ کٹا ہے لیکن اس کو حالی بنا ہو طلب کی وجہ سے آتا ہے ایک آدمی جو ہے وہ خانقہ میں جاتا ہے طلب کی بنا پتا لیکن یہ ہزاروں لاکھوں آدمی بغیر طلب کی پھٹتے پر رہے ہیں یہ کئی نہیں جا رہے ہیں ان کی اصلاح کون کرے گا تو تبلیغ والے ان کی اصلاح کرتے ہیں اس لیے میں تبلیغ کو اور سے سمجھتا ہوں اور جن لوگوں کو یہ کچھ نہ اور تو کم شکم جیسے تبلیغ کے لیے ایک سال کا چلہ دے دینا اس سے بہت ساری اصلاح ہوگی آپ دعا کریئے میں اسی مناغذار کرنا ہوں